رام نام ستھ ہے یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ رام نام ستھ ہے دوستوں ہی سنتے ہی ہمارے اندر ایک ڈر ایک بھے بیٹھ جاتا ہے جبکہ اگر دھیان سے سنے تو یہ تو ایک سادھارن سی بات کہی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے نا تو پھر ڈر کیوں؟ وہ ڈر صرف اس لئے کیونکہ یہ شبد تب ہی سنائی دیتے ہیں جب کسی کی موت ہو گئی ہو دوستوں ہمارے ہندو دھر میں رام نام ستھ کا وشیش محتو بتایا گیا ہے کہتے ہیں اس نام کا تین بار جب کرنے کا پھل ایک ہزار بار کسی بھگوان کا نام لینے کے برابر ہوتا ہے دوستوں یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ انتم سنسکار کے سمیں جب شف کو لے جایا جاتا ہے تب رام نام ستھ ہے بولتے ہیں جبکہ کسی خوشی کے سمیں پہ یہ چار شبدوں کو نہیں بولتے ہیں دوستوں اب ہر کسی کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی کی مرتیوں کے پشتاد ہی کیوں ان شبدوں کا اچھارن ہوتا ہے تو آئیے اسے سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے پہلا سوال رام نام بولنے سے کیا ہوتا ہے دوستوں جب انتم سنسکار کے لیے لے جاتے سمیں رام کا نام لیا جاتا ہے تب یہ شبد جس کی مرتی ہو گئی ہے اس کے شبد کے ساتھ چل رہے سب رشتے دار اور پریجنوں کو یہ گیاد کروانا ہوتا ہے کہ جب کسی کی مرتی ہوتی ہے تب وہ کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جاتا ہے ویکتی اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے شریر نشور ہے اور آتما اس جیون کے چکر سے مکت ہو کر سنسار کی محبندن سے مکت ہو گئی ہے تو اب اس مرت شریر کا کوئی ارد نہیں ہے اور کیول ایک رام کا نام ہی ہے جو ستھ ہے اس رام نام کے جپنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ویکتی اس سنسار سے چلا گیا ہے یہاں پہ رام ایک بھگوان کی پرتیق کے روپ میں ہے اب اسے بھی کلیر کر لیتے ہیں بھگوان کا ارد بھا مطلب بھومی گا مطلب گگن وا مطلب وائیو آ مطلب اگنی اور نا مطلب نیر یعنی کی جل انہی پانچ تصووں سے مل کر ہم بنے ہیں اور مرنے کے بعد ہم انہی میں ویلین ہو جاتے ہیں اب یہ شریر جھوٹا ہے پر بھگوان ستھ ہے یعنی رام نام ستھ ہے دوسرا سوال رام نام کیوں دوستو اس کا مطلب لگ بھگ بتا ہی چکا ہوں پر اس کا ایک اور بھی ارد نکلتا ہے کہ جب ویکتی چلا جاتا ہے تب اس کے اس نہجن بہت دکھی ہوتے ہیں اس بھائیانک موت کی ویدنا کو وہ سہن نہیں کر پاتے اس سمیہ رام نام کا جب کرنے سے ان کو اس دکھ کو سہنے کی شکتی ملتی ہے ان کی ویدنا کم ہو کر انہیں مانسک شانتی ملتی ہے جب گھر کے کسی بزرگ کی مرتیو ہوتی ہے تب گھر کے سارے ان کے رشتدار پیسوں کے بٹوارے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر سمبندوں میں کڑواہٹ ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ سب لوب اور موح کی مایا ہے کبھی نہ کبھی ان کی بھی مرتی ہوگی اس بات کا احساس زندہ لوگوں کو دلانے کے لیے بھی رام نام ستحے بولا جاتا ہے جو جیسا کرم کرتا ہے وہ اسے بھوگنا پڑتا ہے مطلب اس کا اگلا جن اسی کی آدھار پر نشجت ہوتا ہے پر اس انسار روپی مایا کو کوئی نہیں سمجھ پاتا جو سمجھ گیا وہی موکش ہے جو سمجھ جائے وہی گیانی کہلاتا ہے اس لیے جب شب کو لے جائے آ جاتا ہے تب رام نام ستحے کا جاب مرتقل نہیں ہوتا وہ تو مر ہی گیا ہے وہ اب کیا سنے گا بلکہ یہ شب ان کے اس نہجن رشتے داروں کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ مرتی ہو ستحے اور رام کا نام ہی ستحے اس لیے جب بھی آپ کبھی کسی کے مرنے پر گئے ہوں گے تب آپ کو یہ احساس ضرور ہوتا ہوگا کہ سب یہی رہ جاتا ہے کچھ نہیں رکھا لڑائی چھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ایرشیا اور لالچ میں لیکن گھاٹ سے لوٹتے ہی انسان پھر سے سب کچھ پھول جاتا ہے اور پھر سے سنسار کی مہمائیہ میں پھس جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں